سشانت سنگھ راجپوت کے روم میٹ سدھارت پٹانی کا بیان درج کھل سکتے ہیں کئی راز بولیوڈ ابھی نیتہ سشانت سنگھ راجپوت کی موت نے سبھی کو جگجور کر دیا ہے ان کی موت کے بعد بولیوڈ انڈسٹری میں دو فار ہو گئے ہیں سشانت کی موت کے ایک ہفتے بعد بھی لوگ انہیں بھلا نہیں پا رہے ہیں اور سشانت کے دوست بھی ان کی موت کے صدمے میں ابھی بھی ہیں لیکن موت کے پیچھے کا کارن جاننے کے لیے ممبئی پولیس لگاتار ان کے دوستوں کا بیان لے رہی ہے سشانت کے روم میٹ رہے سدھارت پٹانی نے بھی اپنا بیان ممبئی پولیس کو درج کرا دیا ہے امید ہے کہ سدھارت کے بیان کے بعد سشانت کی موت سے جڑے کئی اور راز بہار آ سکیں گے بتا دیں کہ بولیوڈ ابھی نیتہ سشانت سنگھ راج پوتھ نے چودہ جون کو اپنے باندرہ اسٹت فلیٹ میں سوسائیڈ کر لیا تھا سوسائیڈ کے پیچھے پراتھمک طور پر کئی وجہ بتائی گئی ہیں اس میں نیپوٹیسم کے ساتھ ہی ان کے تناؤں میں رہنے اور دواؤں کو سمیہ پر نہ لینے جیسی کئی باتیں سامنے آئی ہیں لیکن اصل میں موت کی وجہ جاننے کے لیے ممبئی پولیس لگاتار ان کے جاننے والوں اور قریبیوں سے پوچھتا اچ کر رہی ہے پولیس ان لوگوں سے پہلے سمپرک کر رہی ہے جو سشانت کی موت سے دس دن پہلے تک ان کے سمپرک میں رہے تھے اب تک اس معاملے میں کئی لوگوں سے پوچھتا اچ ہو چکی ہے اور بیتی شام ہی سشانت کی دوست سدھارت پیٹھانی کو باندرہ پولیس اسٹیشن کے باہر دیکھا گیا تھا بتا دیں کہ سدھارت پیٹھانی سشانت سنگھ راجپوت کے باندرہ والے فلیٹ میں ساتھ ہی رہتے تھے اور سشانت کے اچھے دوستوں میں بھی گنے جاتے ہیں سدھارت نے ممبئی پولیس کو دیے گئے اپنے بیان میں کیا باتیں بتائی ہیں فیلحال اس بات کا پتا نہیں چل سکا ہے لیکن امید ہے کہ سشانت کی موت سے جڑے کئی راز باہر آئیں گے اس سے پہلے ممبئی پولیس نے سشانت سنگھ راجپوت کی دوست ریا چکربرتی سے قریب نو گھنٹے پوچھتا اچ کی تھی پولیس کو دیے گئے بیان میں ریا نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ہی ان کی اور سشانت کے بیچ میں لڑائی ہوئی تھی اور ان کے کہنے کے بعد ہی وہ ان کا گھر چھوڑ کر آئی تھی تو دوستو ابھی کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں